بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری فصل حصہ اول سمت کی تلاش میں سمت شفیعی جو دفاع مقدس کے جنگجو اور غادی ہے بستان آپریشن کے ساتھ ہی موصلدار بارش شروع ہو گئی ادھر دشمن بھی دریا کے دوسری طرف سے ہم پر مسلسل گولہ باری کر رہے تھے اور ہمیں اپنی جگہ سے ہلنے جلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا آپریشن کے دوران ہم مائن کے ایک بڑے میدان میں جا پہنچے ہمارے چند جوان وہیں شہید ہو گئے علاقے کی حساسیت اور کام کی سختی کے پیش نظر ہماری بٹا لین کے کمانڈر مرتضی قربانی ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لئے جوانوں سے الک ہو گئے تھے میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا تاکہ مائن کے میدان کے بارے میں رپورٹ تیار کروں اور تازہ احکامات حاصل کر سکوں ابھی میں پشتہ بن کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب میں نے ایک ٹیوٹا گاڑی دیکھی جس کے پاس ایک شخص اوندے موہ زمین پر گر پڑا ہوا تھا اس کے قریب پہنچا تو اس کے آدھے چہرے پر نظر پڑی مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے لیکن پھر تھوڑا شک ہوا میں نے اسے پیٹ کے بل لٹایا تو دیکھا کہ حاج قاسم سلیمانی ہے توپ کے پرخچوں نے ان کا پیٹ چاک کر دیا تھا اور ان کی آنتیں باہر نکل آئی تھی حاج قاسم ہماری برگیٹ میں تعینات تھے اور ایک کافی حد تک کامیاب آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہے تھے حاج قاسم بے ہوش تھے میں نے پانی کی بوتل اٹھائی ان کے زخم دوئے اور ایک چیفے سے ان کا پیٹ بان دیا پھر انہیں اٹھا کر ٹیوٹا گاڑی میں ڈال دیا اور میڈیکل سنٹر پہنچانے کے لیے سوسنگرد کی طرف مڑ گیا یہ بات آئی گئی ہوگی یہاں تک کہ ابھی دو تین سال پہلے ہی وہ تبریس تشریف لائے اور آشورہ بٹالین کے جنگجووں سے تقریر کی اپنی باتوں کے دوران انہوں نے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ اس بندے کو ڈونڈ رہے ہیں جس نے ان کی جان بچائی تھی دوستوں نے میرا تعارف کرایا اور ہم نے کافی دوستانہ ماحول میں گفتگو کی نقشہ خانی امان اللہ فلاح دفاع مقدس کے جنگجو ہم سوسنگرد کے ایک سکول میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے سوسنگرد میں نومبر اور دسمبر کے مہینے میں موسم اچھا ہوتا ہے ہم سکول کے سہن میں بیٹھے تھے افلفزل بٹالین کے ایک معاون نے زمین پر ایک نقشہ بچھا رکھا تھا اور چند منٹ کی اندر اندر ہمیں آپریشن والے علاقے کے بارے میں کافی معلومات فراہم کیے ہمیں بستان کی آدادی کے لیے آپریشن کرنا تھا اجلاس ختم ہونے ہی والا تھا جب حاج قاسم پہنچ گئے اور پوچھا اچھی طرح سمجھ گئے ہم نے جواب دیا جی ہاں انہوں نے جوانوں میں سے ایک کو اٹھ کر نقشے پر سابلا پل دکھانے کو کہا ہمارا دوست ناکام رہا حاج قاسم نے ایک بار پھر ہمیں پورا نقشہ سمجھایا انہیں اس کام میں تقریباً ایک گھنٹا لگا انہوں نے ہمارے سوالات کے تقریباً سارے سوالات کے جوابات دئے اصلی اور فرعی سڑکیں اور وہ تمام جگہیں دکھائیں جہاں دشمن یا ان کے ٹینک موجود تھے ان کی گفتگو ختم ہوئی تو انہوں نے چند لوگوں سے دوبارہ سوالات پوچھے تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ جوانوں کو سب سمجھ میں آ گیا ہے نوجوان کمانڈر طریق القدس 1981 سپاہ پاسدارانے انقلاب کے برگیڈیر جرنل مرتضی قربانی جو دفاع مقدس کے دوران کربلا پچیس کے کمانڈر تھے ہمیں بستان فتح کرنے کی زمداری سونپی گئی تھی برگیڈ تازہ تازہ بنی ہے اور مختلف شہروں سے اس میں جوان شامل ہوئے تھے ہماری ایک بٹالین کرمان کے تین سو نوجوانوں پر مشتمل تھی ان جنگ جونگ کا کمانڈر قاسم نامی نوجوان تھا پہلی بار میں نے اسے سوسنگرت میں عراقیوں کی طرف سے گولہ باری میں دیکھا آپسی گفتگو کے دوران اس نے مجھ سے کہا آپریشن کی سب سے مشکل جگہ مجھے سوم دیں سوسنگرت کے دائیں طرف دہلاویہ سے سابلا پل اور پھر بستان شہر تک آپریشن کا سب سے مشکل علاقہ تھا تیہ ہوا تھا کہ ہماری برگیڈ آشورہ اور کربلا نامی دیگر برگیڈوں سے ٹھیک اسے جگہ مل جائے گی ہم نے یہ حساس علاقہ قاسم سلیمانی کو دے دیا ان دنوں ہمیں جنگی سازو سامان کی شدید قلت کا سامنا تھا اپنی بٹالین کے لیے روٹی پانی اور دیگر ضروریات کا بندوبست قاسم سلیمانی کو خود کرنا تھا دوسری طرف اسے جنگ میں نئی برتی ہونے والے رضاکاروں کو بھی ٹریننگ دینا ہوتی تھی اس بٹالین کی کمان آسان بات نہیں تھی آپریشن میں باقی وقت میں انہوں نے اپنی بٹالین کو پوری طرح تیار کر لیا تھا آپریشن کے رات فرنٹ لائن پر جانے سے ذرا پہلے میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے بھی جوانوں کے ساتھ جانا ہوگا میں نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا اپنے جانشین کو بیجو انہوں نے اسرار کرتے ہوئے کہا نہیں میرا جانا ضروری ہے آپریشن کوٹ معلوم ہوا تو اپنے جوانوں کے ساتھ فرنٹ لائن چلے گئے اراقی فوجی شدید گولہ باری کر رہے تھے سلمانی بٹالین نے پہلی صف توڑی اور اگلی صف کے لئے آگے بڑھ گئی ابھی کچھ دیر گزری ہی ہوگی جب خبر آئے کہ بٹالین کا کمانڈر شہید ہو گیا میں نے کچھ جوانوں کو بیجا اور کہا جیسے بھی ہو اسے یہاں لے آؤ میں نے سوسنگرد کے امرجنسی وارڈ میں اسے دیکھا بے ہوش تھا مشین گن کی ایک گولی نے اس کا دایاں ہاتھ بری طرح زخمی کر دیا تھا سینے میں بھی ایک پرخچہ لگا تھا خون فوارے کی طرح بھی رہا تھا میں نے کہا اسے ایمبلنس میں ڈال کر حواز لے جائیں آپریشن کے بیس دن بعد وہ مجھے بیس میں نظر آیا احواز سے مشہد لے جا کر اس کا ہاتھ علاج کیا گیا تھا ابھی پوری طرح سہیت صحتیاب نہیں ہوا تھا اور گلے میں لٹکتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ دوبارہ محاص پر آ گیا تھا میں نے وہیں اس کا تعرف محسن رضائی صاحب سے کرتے ہوئے کہا یہ جناب سلیمانی ہے بہادر بھی ہے اور طاقتور بھی کسی بھی برگیٹ کی کمان آسانی سے سنبھال لیں گے آپریشن کا خیال نومبر یا دسمبر انیس سو اکیاسی اکبر مہاجری جو ساراللہ ڈویجن اکتالیس کی کمانڈر تھے خبر ملی حاج قاسم زخمی ہو گئے ہیں میں نے پوچھا کہاں ہے بولے ایک ٹینک کے پاس پڑے ہیں میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ وہاں گیا ہمیں بتایا گیا انہیں لے گئے ہیں میں اپنی نیلی رنگ کی پک اپ جیپ میں بیٹھ کر سوسنگر چلا گیا اور حاجے کا حال معلوم کیا وہ احواز میں تعینات کیے گئے تھے میں نادری ہسپتال پہنچا بہت سے زخمی سپاہی زمین پر لیٹے ہوئے تھے حاج قاسم بھی وہاں نظر آئے ہاتھ اور پیٹ میں پرخچے لگے تھے بہت رشتہ معلوم نہیں ڈاکٹروں کو کب پرست ملتی اور وہ حاج کا علاج کرنے کب ان کی طرف آتے ان کی حالت کافی خراب تھی میں نے اپنے ہمراہ آئے ہوئے گرامی صاحب کے ساتھ مل کر اپنی گاڑی سے ایک اسٹریچر نکالا اور کسی سے اجازت لیے بغیر حاجی کو اس پر لٹایا اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور تیل کی کمپنی کی مخصوص ہسپٹال لے گئے وہاں ہم نے ان کے کپڑے اتارے اور انہیں آپریشن تھیڑ کے کپڑے پہنائے اور سیدھا آپریشن تھیڑ کے اندر لے گئے پہلے تو وہاں موجود ڈاکٹر نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ کون ہیں اندر کیوں آئے ہیں لیکن پھر ہار مان کر فوراں حاجی کا آپریشن شروع کیا جب انہیں آپریشن تھیڑ سے باہر لائے گیا تو نیم بہوشی کی حالت میں بھی آپریشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے محاز کا عاشق علی مہاجری 1981 اور 1981 کے دوران سپاہ کے ٹریننگ کیم کے کمانڈر میں بستان کی آپریشن میں بٹالین کا کمانڈر تھا حالت نازک تھے اور غیر قابل تحمل حاج قاسم آگے چلے گئے تھے تاکہ جہاں ہم تھے وہاں سے سو میٹر تک کے فاصلے پر دشمنوں کے پشتہ بندوں کا جائزہ لے سکیں ایسے میں ایک سنائپر نے گورینیو مشین گن کے ذریعے ان کے دائیں ہاتھ کے پٹوں کو نشانہ بنایا تھا جس سے پٹے بری طرح متاثر ہوئے تھے حاجی کو بھی نادری ہوتل لے گئے تھے جو اب ایک سہرائی ہسپتال میں بدل چکا تھا ہمیں اطلاع دی گئی اور ہم ان کا حال معلوم کرنے ہوتل چلے گئے حاجی جسمانی اعتبار سے کافی تیار اور ذہنی طور پر بھی بہت مضبوط انسان تھے ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر منع کر رہے تھے کہہ رہے تھے ہوا میں آلودگی ہے ممکن ہے آپ کا زخم سڑ جائے وہ اسرار کر رہے تھے جب ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اس قدر تاکیت کر رہے ہیں تو ہم نے بھی اپنے فوجی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہا تمہیں رکنا پڑے گا اکلے دن اس سے اکلے دن میں نے دیکھا کہ رات کی تارکی میں جوانوں کے درمیان فر رہے ہیں میں نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو وہ ہسپتال کے کپڑے پہنے ہوئے زخمی حالت میں ہسپتال سے باک نکلے تھے تاکہ آپریشن میں شریک ہو سکیں تریق القدس میں بھی ان کا ہاتھ اور پیٹ زخمی ہوئے انہیں مشہد کے ہسپتال میں منتقل کر دیا تھا ان کی آنتوں کا آپریشن کیا اور ہاتھ میں بھی کئی ٹانکیں لگے وہاں بھی اسی حالت میں کرمان پہنچ گئے تھے اور محاس پر جانے کے لئے تیار تازہ دم جوانوں کے ساتھ محاس پر چلے گئے مزاہمت ستمبر اور اکتوبر انیس سو اکیاسی سپاہے پازدارانے انقلاب کے برگیڈیر جرنل مرتضی قربانی بستان کی فتح کے وقت بارہ بٹالین میرے اختیار میں تھی جب برگیڈ کی کمان مجھے سونپی گئی اور ہم سوسنگر چلے گئے تو مجھے پانچ کلومیٹر پر مشتمل ایک مشکل علاقہ سونپا گیا جو بٹالینیں مجھے دی گئی تھی ان میں سے ایک کے کمانڈر قاسم سلیمانی تھے اور دوسرے کے نور علی شوستری ان بٹالینوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ہم کا ساز و سامان نہیں تھا برگیڈ ابھی ابھی تشکیل دی گئی تھی ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی اور کھانا بھی ہمیں احواز سے لانا پڑتا تھا ہماری بٹالینیں بھی مختلف دہاتوں میں بٹی ہوئی تھی میری اور قاسم کی دوستی کا آغاز وہیں سے ہوا کربلا پانچ آپریشن کے دوران میں اور قاسم سلیمانی بسرہ سے چھے کلومیٹر دور تائیرنات تھے ہم بسرہ کے مشرقی حصے میں جمع ہونے والے پانی سے عبور کرنا چاہتے تھے ہم نے چینل کا مشرقی حصہ سنبھالا میں نے ماہیگیری چینل پر لگے پل کے ایک طرف سے قاسم نے دوسری طرف سے چلتے ہوئے پل پار گیا اور واپس ایک دوسرے سے مل گئے قاسم پل کے دائیں طرف اور میں بائیں طرف تھا ہم سروں کے پیچھے ماہیگیری کا چینل کا ایک کلومیٹر دور تک فیلا ہوا پانی تھا ہمارے جوانوں نے آپس میں مصافحہ کیا اور ہم وہیں رک گئے میں نے قاسم سلیمانی نے اور پھر محمد کوسری نے جو محمد رسول اللہ ڈیویجن ستائیس کے کمانڈر تھے مسلسل بائیس دن اپنے فوجی بوٹ نہیں اتارے صرف وضو کرتے وقت ایک منٹ کے لیے اتارتے پھر اکلے لمحے واپس پہن لیتے تھے مناسب مقدار میں پانی نہیں پیا ہمارے کپڑے خون سے لطپت تھے کھڑے ہو کر اپنی نماز نہیں پڑ پاتے اس قدر توپ اور گولیاں برسی تھی کی چلنے کو زمین کم پڑ دی تھی دشمنوں نے ہمارے پشتہ بندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس کے باوجود ہم مسلسل بائیس دن وہاں رکے رہیں اور بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کی شیر دل نومبر اور دسمبر انیس سو اکیہ سے مجید بحرامی جو دبائے مقدس کے دوران ملک کے جنوب حصے میں آپریشن کے مرکزی ادارے میں ٹریننگ کے انچارج اور جنرل حسن باقری کے ساتھی تھے حسن باقری کو قاسم سلیمانی پر بڑا اعتماد تھا میں حسن کا دوست تھا وہ کبھی کوار ہماری ٹریننگ کی کلاسوں میں آتی اور جب انہیں دیکھا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں رائے دے رہے ہیں تو انہیں لگا کہ ہم صاحب نظر ہیں تریق القدس آپریشن میں حسن باقری نے حاج قاسم کو برگیٹ کا کمانڈر مان لیا تھا لیکن انہوں نے یہ مشورہ نہیں مانا اور کہا فیلحال ہم انہیں بٹا لینےوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں یہی کافی ہے قاسم سلیمانی جب شوش فرن لائن پر مصروف ہوئے اور انہیں وہاں کچھ دن گزر گئے حسن نے مجھ سے کہا آپ کا یہ دوست تو بڑا شیر دل بندہ ہے تم ٹریننگ کے دوران جو باتیں بتایا کرتے ہو تمہارے اس دوست نے فرن لائن پر عملی انداز میں کر دکھایا ہے قاسم سلیمانی نے فرن لائن پر جوانوں کو منظم کر کے محاص پر پہلے ہی مرحلے میں دشمن کے زمینی اور ہوایی افواج کے خلاف مقابلے کو عملی طور پر انجام دیا تھا ٹریننگ نہ ہونے والے موسم موسم گرمہ 1981 حمید رضا معینی شور شرابے کی آواز سن کر ہم سب جاک اٹھے تب ہم حمیدیہ کی اسکاوٹ کیم میں تھے 1981 کی گرمیوں کے دن تھے ابھی تک ساراللہ برگیٹ تشکیل نہیں دی گئی تھی لوگوں کی آمد و رفت اور جوش و خروش جاری تھا ابھی ہمارے حواظ پوری طرح بحال نہیں ہوئے تھے جب ایک بندہ آیا اور سب کو ٹرک میں بیٹھنے کو کہا بڑے قصے میں تھا اور سب کو ڈانٹ رہا تھا ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے معلوم ہوا کہ کرخاکور میں ہماری دفاعی فرنڈ لائن کو افرادی قوت کی ضرورت ہے عراقیوں نے حملہ کر دیا تھا اسی لمحے حاج قاسم سلیمانی موٹر سائیکل پر سوار فل سپیٹ میں آئے اور ٹرک کے قریب پہنچ کر بریک لگائی وہ ہمارے ٹریننگ کوچ تھے اور ساری افواج انہیں اچھی طرح جانتے تھے موٹر سائیکل سے اترے بغیر ہی اس حکم دینے والے بندے سے پوچھا ان جوانوں کو کہاں لے جا رہے ہو اس نے کہا محاصفر دشمنوں نے محملہ کر دیا ہے آج قاسم نے موٹر سائیکل کھڑی کی اترے چھلانگ لگا کر ٹرک پر چڑ گئے اور جو جوان پہلے ہی سوار ہو چکے تھے ان سے پوچھا تمہارا انچارج کون ہے ہمارے انچارج کی عمر باقی جوانوں سے کچھ زیادہ تھی اور ان کی لمبی داڑی تھی وہ آگے آئے آج قاسم نے ان سے پوچھا ان جوانوں نے کہاں ٹریننگ لی ہے وہ چپ ہو گئے دراصل ہم میں سے کسی نے بھی ٹریننگ نہیں لی تھی سلیمانی نے وہی سوال دوبارہ پوچھا جوانوں میں سے ایک بولا ہم نے ٹریننگ نہیں لی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہیں ٹریننگ دی جائے گی سلیمانی بولے سب لوگ نیچے اترو پہلے تمہاری ٹریننگ ہوگی ہم جس شخص کے کہنے پر ٹرک میں سوار ہوئے تھے وہ معترضانہ انداز میں بولا لیکن دشمن کا حملہ شروع ہو چکا ہے اور ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے سلیمانی بولے ایسی افرادی قوت کس کام کی جس نے ابھی ٹریننگ ہی نہیں لی پھر ہمیں کہا نیچے اترو سب نیچے اترو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان مت گواو ایسے جاؤ گے تو یہ تک نہیں معلوم کہ تم لوگ شہید بھی کہلاؤ گے یا نہیں جو شخص ہمیں لے جانے آیا تھا خاموش ہوا اور کچھ نہیں بولا تازہ دم برگیٹ فروری اور مارچ انیس سو اکیاسی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سیکینڈ برگیڈیر جرنل عبدالحسین رحیمی تریقل قلس آبریشن کے بعد وہ گلف لوٹ آئے جبکہ ابھی تک ان کے زخم پوری طرح مندمیل نہیں ہوئے تھے حسن باقری نے انہیں شوشش کے محاص پر بیج دیا تھا تاکہ وہ فرنڈ لائن کے انچارج کے جانشین کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں شوشش فرنڈ لائن ایک مصروف محاص تھا جہاں دشمن کی گولہ باری اور ہمارے شہید ہوتے جوانوں کی تعداد زیادہ تھی اس لئے اس فرنڈ لائن کو ساراللہ کا نام دیا گیا تھا فتح المبین آپریشن کے لئے جب سپاہ میں چند برگیڈیں بڑھانے کی بات ہوئی حسن باقری نے کہا کہ حاج قاسم گلف آ جائے تاکہ یہاں سے غلام علی رشید اور غلام احمد متوصلیان کے ساتھ دشت عباس کی محاص پر جائیں احمد متوصلیان ابھی ابھی کردستان سے آئے تھے اور محمد رسول اللہ کی برگیڈ ستائیس تیار کی تھی فہاں دونوں جدید برگیڈوں کے کمانڈروں کو فرنڈ لائن سونپے گئے دشت عباس کا محاص حاج قاسم اور شاہ وریہ کا محاص بھی حاج احمد کو سونپا گیا تھا باقی محاص بھی دیگر کمانڈروں جیسے حسن خرازی عبد الحمید روفی کو سوم دیے گئے حاج قاسم کرمان آئے اور جن جوانوں نے اس سے پہلے والے آپریشنوں میں شرکت کی تھی انہیں جمع کیا اور برگیڈ تشکیل دینے کے بارے میں بات کی میں اس وقت زرن میں تھا جب ایک رات محمد رضا بنی اسد حاج قاسم کی طرف سے ایک پیغام لائے انہوں نے ایک اہم موضوع کے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے ہمیں قدس بیس میں جمع ہونے کو کہا اس زمانے میں اس بیس میں اس بسیچ اور سپاہ کو ٹرینینگ دی جاتی تھی اور ٹرینینگ دینے والی ٹیم جنگ میں فعالانہ حصہ لینے والے جوان تھے جنہوں نے کرخا نور سامن العائمہ طریق القدس جیسے آپریشنوں میں حصہ لیا تھا ان میں سے بعض کرمان کے جوانوں کی کمان بھی سنبھالے ہوئے تھے میں کرمان چلا گیا قدس بیس قدس بیس پہنچا تو وہاں محاس محاس اور جنگ کے کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی علی مہاجری جنہوں نے کرخا نور آپریشن میں حصہ لیا تھا اور وہیں زخمی ہوئے تھے حمید اسکری مہدی کازو رونی منصور ہمایون فر حسن باقری جواد رسم حسینی بنی اسدی اور حاج قاسم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ تمام جنگ کے زمدار افراد تھے حاج قاسم نے اس اجلاس میں صوبہ کرمان کے جوانوں کی مدد سے مستقبل جنگ کا ایک ادارہ بنانے کی بات کی اس اجلاس میں برگیٹ کے زمدار افراد بھی معین ہوئے اس کے بعد میں حاج قاسم حاج حمید اسکری اور محمد رضا بنی اسد احواز چلے گئے اور کربلا بیس میں ابتدائی طور پر موافقت حاصل کرنے کے بعد ہم سب دو کوہا چلے گئے جہاں ہمیں سمٹ سے بنی ہوئی چند آدھی آدوری امارتیں دی گئی بعد میں کرمان سے آنے والے جوانوں کو وہیں ٹریننگ دی جاتی تھی کرمان کی اس نئے برگیٹ کے لئے کئی نام تجیز ہوئے حاج قاسم نے ساراللہ نام رکھنے کا مشورہ دیا اور یہ نام شوش محاس کی ساراللہ فرنڈ لائن سے لیا گیا تھا یہ ایک مبارک اور مقدس لفظ تھا اس کے بعد تمام جوان ساراللہ برگیٹ کے نام سے محاس پر تعینات ہونے لگے برگیٹ کے نام سے ملتا پر